اگلستان نیوز موسیقی 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 حالانکہ یہ کافی دیر تک رہا اور اگرچہ دیکھا جائے سرچ آپریشن کے دوران البدر کے جو تین ملٹنڈ ہیں ان کو گریپتار کیا گیا اور بھاری تعداد میں جو ہے ریکاوری بھی برابط کی گئی اس میں ایک اے فورٹی سیون پسٹل میگزین اور راؤنڈ بھی برابط کی گئے اور اس کے ساتھ ساتھ دو لاکھ روپیہ جو ہے وہ کیش بھی برابط کیا گیا اور فیلال جو ہے مزید جو ہے تحقیقات چل رہے ہیں اگرچہ دیکھا جائے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے اسفی سوپور کے ساتھ بات کی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ دوپیر کے بعد جو ہے بازابطہ طور پر پریس بریپ ہوگی اس پریس بریپ کے بعد جو ہے پورا کھلا سا پتا چلے گا براملہ سے میں رشاد بڑ گلستان نیوز کے لیے امریکی حکومت کے ادارہ برائے بین الاقوامی مذہبی حضادی نے کرناٹک میں کالیج کے امپس میں مسلم طالبات کے ہجاب پہننے کے مطالبے کے بعد پیدا کھنے والے تنازع کے درمیان کرناٹک حکومت پر تنقید کی ہے ان کا کہنا ہے کہ مذہب کی آزادی میں لباس کی انتخاب کی آزادی بھی شامل ہے آئیرپ کے صفیر راشد حسین نے کرناٹک تنازع کا ذکر کرتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ کرناٹک کے حکام کو مذہبی لباس کی اجازت کا تائن نہیں کرنا چاہیے بائن مزید کہا گیا ہے کہ اس کلوں میں ہجاب پر پابندی مذہبی آزادی کی خلافرزی ہیں راشد حسین نکاح ہے کہ مذہبی آزادی میں کسی کو بھی مذہبی پوشاک انتخاب کرنے کا اتیار شامل ہے ریاست کرناٹک میں مذہبی لباس پہننے کی اجازت کا تائن نہیں کرنا چاہیے اس کلوں میں ہجاب پر پابندی مذہبی آزادی کی خلافرزی کرتی ہیں اور یہ خواتین اور لڑکیوں کو ہاشیہ پر لانے کا کام کرتا ہے ادھر ہجاب تنازے پر گیر ملکی حکومتوں اداروں اور میڈیا کے جانب سے کیے جارہے تبصروں کے درمیان ہندوستان نے اپنا رخ واضح کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے اندرونی مسائل پر مترک تبصر خوشائن نہیں ہے وزارت برائے خارجی امور نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ کرناٹک کے کچھ تعلیمی اداروں میں ڈرسکور سے متعلق معاملہ کرناٹک خائکوٹ میں زیری غور ہے آئینی فریمورک اور نظام کے علاوہ جمہوری اقدار اور پالیسی اس طرح کے مسائل کو خل کرنے کے اہل ہیں ہندوستان سے جو اچھی طرح واقف ہیں وہ اس حقیقت کا احترام کرتے ہیں ہمارے اندرونی مسائل پر مترک تبصر خوشائن نہیں ہیں وزارت برائے خارجی شنکر نے بارت چین کے درمیان جاری کشیدگی پر کہا ہے کہ چین نے سال دوزار بیس میں تحریری سمجھوتی کی خلافرزے کی ہیں اور جس طرح سے چین خلافرزے کر رہا ہے وہ نہ صرف خطہ بلکہ پوری دنیا کے لئے خطرہ بن رہا ہے ان باتو کا اظہار انہوں نے اسٹریلیا کے دورے پر ایک فرس بیخمنگ کے دوران کیا ہے ریٹن اگریمنٹس with us not to ماس فورسز at border so when a large country ڈسریگارڈ ریٹن کمیٹمنٹ I think it's a issue for of legitimate جم کشمیر خائکوٹ لڈاک جمووین کے جسٹس سنجی کمار نے زلہ مجسٹریٹ سرینگر کو ہدایت کی ہیں کہ وہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی آزاد خامی تقاریر معاملے پر ان کے ذریعہ اٹھائے گئے اقدامات کی وضاعت کرتے ہوئے سینئر سپر انٹیننٹ آف پولیس سرینگر کی طرف سے دائر سٹیٹس ریپورٹ کے جواب میں خلف نامہ داخل کرے نیشنل کانفیننس کے صدر کے خلاف سماجی کارکون سکیش سی خجوریا نے ارضی دائر کی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر فاروق نین سیمباق حضرت بل سرینگر میں مرہوم شیخ محمد عبداللہ کے ایک سو گیارویں یوم پیداش کے موقع پر اور نیشنل کانفیننس کے سابق جنرل سیکیٹری شیخ نظیر احمد کے دوسری برسی کے موقع پر چوبیس فروری دوہزار سترہ کو نیشنل کانفیننس کے ہیڈکوارٹر نواز صبح کمپلیکس میں ایک اور تقریر کی جو بغاوت پر مبنی اور آزادی کے حامی تقاریر تھی لیفٹرین گورننٹ منوز سنہا نے باغ بہو جمعو میں لیزر لائٹ اور ساؤنڈ شو کے ساتھ میوزیکل وارٹر فاؤنٹین کا افتتا کیا ہے لیفٹرین گورننٹ نے کہا ہے کہ لیزر لائٹ اور ساؤنڈ شو کے ساتھ میوزیکل وارٹر فاؤنٹین جمعو خطے میں اپنی نویت کا پہلا ہے انہوں نے مزید کہا کہ یہ پروجیکٹ ثقافت یہ ورسے کی نمائش کرے گا اور جمعو میں سیاحت کو نئی پولیندیوں پر لے جائے گا اور جمعو صوبے میں سیاحت کو فروق دینے کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا ال جی منوز سنہا نے کہا ہے کہ حکومت جمعو صوبے کی سیاحتی شعبے کو تبدیل کرنے اور سیاحتی مقامات کو ترقی دینے کے مشن موڈ پر کام کر رہی ہیں جنہیں برسو سے نظرانداز کیا گیا تھا جمعو کشمیر حکومت نے دنیا کے معروف ٹرائول ٹیک پلیٹ فارم گروپ کے ساتھ مل کر خال ہی میں دی علاقوں میں مایکرو انٹریفرنیورز کی خوصلہ بزائی کے لیے دی ہی ہومسٹے کا آگاز کیا ہے یہ پربل اچھا رہی ہے اب دیز بھر کے پریہ تک یہاں میں یہاں کی پراشینتہ اور آدھونکتہ کہ انکم سنگم کالپہار میں دیکھنے کو ملے مجھے لگتا ہے یہاں کا پریٹن بیبھار بھارت سرکار کے پریٹن منترالے کے ساتھ مل کر کے اس کام کو کر رہا ہے کئی اخباروں نے آج کئی پرکار دی خبریں چھپی ہیں آپ میں سے نیک لوگوں نے پڑا ہوتا کسی نے لکھا کہ نارد ہندیہ کا اپنی طرح کا یہ پہلا پوجیٹ کچھ نے لکھا ہے کہ جمعو کے پریٹن کے لیے یہ مزیکل فاؤنٹین میل کا پتھر ثابت ہوگا ہے مطروں میں مانتا ہوں کہ اجادی کے امرت محسوں میں جمعو کے گوروں کو اپنے رث ثابت کرنے کا جو سنقلب ہے اس جسا میں ایک قدم ہم نے اور آگے بڑھایا اور یہاں کی سنسکرتی اتحاس کو سیرس پر پہنچانے کے اس آسن کے پریاس انورت جاری رہیں گے پچھلے ورس روکوے کے بعد آج ان سویدھاؤں کا لوکار بند صرف من ورنجن نہیں بلکہ جمعو واسیوں تتہا پریٹکوں کے لیے اتحاس کے اب اس مرنی پلوں کا ساکشی بنے گا ایسا مجھے پر پورا بھروسہ مجھے لگتا ہے یا تو نہیں مل لہا تھا کسی بھی پریٹن اسٹھل کو بھکسٹ کرنے کے سب سے جو انیوار ہے میں کہوں پہلی آواز سکتا ہے وہ ہے کنیکٹیوٹی کئی خوبصورت اسٹھل ہیں جمعو سمبھاڑ میں دو گھنٹے تین گھنٹے کی دوری چھ گھنٹے سات گھنٹے میں یہاں کے لوگوں کو کٹنای پور وقت کرنی پرتی ہے ایک بڑی چنوٹی تھی اور آج میں کہہ سکتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں پچھلے دو سالوں میں اگر میں کہوں تو پردان منطری جی کے قارن لگوگ ایک لاکھ کروڑ روپے کے انفرسٹرکچر پروجیکٹ آج پورے جمعو قسمیر میں چل رہے ہیں جس میں سڑک کا نرمان ہے اور ایک ٹرنلز کا نرمان ہے اور ایک ادارہ مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کے سامنے ہیں جمعو سے سری نگر کی اعتراف میں سے انیک لوگوں نے کی ہے جتنے گھنٹے لگتے تھے اس سے زیادہ لوگ گالی دیتے تھے اب سمیہ سیما آدھی ہو گئی ہے میں امید کرتا ہوں کہ پریوجینہ جب پوری ہو جائے گی تو لکش یہ ہے چار سارے چار گھنٹے میں جمعو سے سری نگر آرام سے لوگ جا سکیں اُس دشا میں ہم قدم پڑھا اکیلے جمعو ڈیویزن میں دو درجن سے زیادہ نیشنل ہائیوے کی پریوجینہوں کو منجوری ملی جمعو ایرپیو پورٹ کا رنوے ہو اس کی لنبائی بڑھائی جائے گئی ہے نائٹ فلائٹ آپریشنز شروع ہو گئے ہیں نیا ٹرمینل بن رہا ہے اور تھرٹی پرسنٹ آف تک جو تھا میں نے اگر سو پیاتری آ سکتے تھے جہاز میں تو ستر ہی آتے تھے اس کے قانون کرایا بھی زیادہ لگتا تھا اور ایر ٹربائن فویل جس کا استعمال جہاز میں ہوتا ہے اس پر جو ویڈ لگتا تھا چھبیس دسمالوں دو پانچ پرسٹ سے گھٹا کر ایک پرسٹ میں نے ٹونٹی سکس پوائنٹ ٹو فائی پرسٹ تھا اسے کم کر کے ہم نے ایک پرسٹ کر دیا کہ وہ جمہو نہیں سرینگر میں ہر سال جب بردباری ہوتی تھی تو لوگوں کو کرایا چار ہزار تین ہزار پانچ ہزار مہین ہوتا تھا بائیس ہزار پچیز یاد ہوتا تھا اس بار پورے ساتھیوں میں کرایا چار ہزار سے زیادہ سرینگر کا نہیں ہوا دلی سے میں سمجھتا ہوں یہ پریورتہ مہترپور پریورتہ اس سمبھاگ میں ادھمپور پنچ رجوری کستوار رامبن ڈوڈا سانبار پٹھوا اور یمو میں انفرانسٹرکچر تدھر روڈ کانسٹرکسن میں میں کہہ سکتا ہوں کہ کافی تیزی آئیں بانڈپورہ کے منترگام علاقے میں آگ کے واردات میں ایک رہاشی مکان خاکستر ہوا ہے محمد رمضان غنائی نامی شخص رہاشی مکان سے اچھانک آق نومدار ہوئی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری امارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا مکامی لوگوں اور فیرسروی سمبلی نے اگر چاک پر قابو پھالیا تھام آگ کی اس واردات میں مکان کے اندر موجود لاکھوں روپے مالیت کا سازو سامان راہ کی جیر میں تبدیل ہو گیا آگ متاثری نے انتظامیت سے امداد کی اپیل کی ہے سردیز راپونٹ کی تحصیل منڈی میں سیول سو سیچی میمران نے حد بندی کمیشن کی اپوری جیپورٹ پر سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کمیشن پوری جمعہ کشمی میں لوگوں کی امیدوں پر پانی فیر دیا ہے سیول سوسیٹی میمران کا کہنا ہے کہ زلہ پونٹ کے متعدد گاؤں کی عوام کو سردکوٹ اسمبلی حلق انتخاب کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے تحصیل منڈی کی مزید پانچ پنچائٹوں کو سردکوٹ اسمبلی حلق انتخاب کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے جو سراسر ان لوگوں کے ساتھ نائنسافی ہے ہماری ساتھ پنچائٹیں دیدار بلنائی اور اڑائی کی تین پنچائٹیں اور راجبورہ منڈی اور بائلہ تین پنچائٹیں ایکسٹرا انہوں نے آٹھ پنچائٹیں سرنکوٹ کر سردکوٹ لگائی گئی یہ بلکل سراسر نائنسافی ہے اور ان لوگوں کے ساتھ بہت زیادتی ہے حد سے زیادہ زیادتی ہے اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے یہاں اس چیز کے لیے ہر آدمی میں علاقے کے ہر آدمی میں اس چیز کی ناراضگی ہے اور لوگ سوا سٹریٹ کے لیے ہماری کھٹائیں پورا کھٹائیں پیر پنجال کو جو ہے انتناک کے ساتھ لگایا گیا یہ کہاں کا انصاف ہے یہ کہاں کا انصاف ہے آپ یہاں ہمارا ایم پی جو ہوگا انتناک کا ہوگا یہ کیسے قابل قبول ہوگا یہاں جو اس حوالے سے یہاں ہر آدمی میں ناراضگی ہے یہ ناراضگی جو ہے کسی بھی وقت جو ہے لاوئی کی صورت میں اختیار کر سکتی ہے لوگوں میں بہت زیادہ باہری غصہ ہے ہم الیکشن کمیشن آف انڈیا سے ہم یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں ابھی ہم عدبن گزارش کرتے ہیں کہ اس کو ترمیم کر کے پھر واپس اسی طریقے سے ان پنچائچوں کو حوالی کے ساتھ لگایا جائے اور پارلیمانی سیڈ جو ہماری کھٹائی پیر پنجال کی جو ہے جمہو کنسیچنسی کے ساتھ ہے روزوری پنچ کو جمہو کے ساتھ لگایا جائے اور واپس اسی طریقے سے رکھا جائے اگر ایسا نہیں ہوا تو ہم الیکشن بائیکارٹ کریں گے اور بلکل ہر جز ہم گھوٹنی ڈالیں گے اگر ہماری یہ مانگ پوری نہ ہوئی اگر ان آٹھ پنچائچوں کو حوالی کے ساتھ واپس نہیں کیا گیا جب مکشمیر میں انتظامے کی جانب سے اگرچہ عوام کو بہتر طبیعی سہولیات پہنچانے کا وعدہ کیا جا رہا ہیں تام ان وعدوں کے زمینی خقائق کچھ اور ہی ہے سرحدی زرا راجوری کے کاراکوٹ سیال سوئی میں محکم سہت کا ڈانچہ نہائی تھی خستحالی کا شکار ہے عوام کی سہت سے جوڑی بنیادی ضروریات ضرورت طبیعی سہولیت کے نام پر علاقے میں عوام کی ساتھ جو استحال ہو رہے ہیں اس کی مثال گورنمنٹ پرامری حالت سنٹر سیال سوئی میں ہیں کئی خزار سے زیادہ افراد اس پرامری حالت سنٹر پر منحصریں تام اسپتال کے وجود میں آنے کے وقت سے یہاں طبیعی اور نیم طبیعی عملی کی ہمیشہ کلت رہی ہے ملازمین کی عدم دستیابی کی وجہ سے لوگوں کو شدید پریشانیوں اور مشکلات کا سامنا پیش ہو رہا ہے جبکہ طبیعی مرکز میں ایمبلانس نہ ہونے کی صورت میں نیجی گاڑی والوں کو خزاروں روپے دیکھ کر اسپتال تک پہنچانا پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے لوگ مشکلات کے شکار ہو رہے ہیں انہوں نے اب ایل جی انتظامے سے لوگوں کو راحت پہنچانے کی اپیل کی ہے ڈاکٹر نہ ہونے کے قارن بھی ایدھر ایمبلانس بھی جرور ہونے چاہیے اس سے پہلے ایدھر آرمی کی پہنچ تھی آرمی والوں نے ایدھر جفٹ دیا تھا ایمبلانس ایک وہ بھی ایدھر سے اٹھا کر کالا گھر لے گئے ایدھر کوئی ایمبلانس نہیں ہے کال ہمارے ایدھر لیں کروڑ ایک ایکسیڈنٹ ہوا بائیٹ کی دونوں جکمی ہونے کے علاوہ سے ادھر کوئی گاڑی ایدھر ایمبلانس ہوتی تو چلی جاتے انہوں نے بچائروں نے میاجک بڑا ہوا جا رہا تھا اپنی سروس لے کر میاجک کی سواریاں اتار کے تو انہوں نے میاجک سے ریکویسٹ کی اور میاجک کر کے کالا گھر پہنچے کال کی بات اگر سو ڈاکٹر نہ ہونے کے کارن ڈاکٹر نہ ہونے کے کارن بڑی پریشانی آتی ہے لوگ دربدار ہوتے ہیں گاڑیاں کر کے جوڑی جاتے کالا کور جاتے ایک ڈاکٹر تو ادھر ہونا چاہیے کوئی کسی کو فاستیٹ پرابلم ہو تو کچھ دوائی تو نہ ملے لیکن ڈاکٹر چک کرے دوائی لکھ چیتے ہیں جو بجار سے آدمی فیر سکے یہ تو بڑی پریشانی ہوتے ہیں لوگ دوڑتے کالا کور جوڑی جاتے ہیں سندر بنی جاتے ہیں پورا پورا دین ان کا بیسٹ ہو جاتا ہے ایک ٹائم سے اگر کوئی جس کو زیادہ تکلیف ہو جائے رات کو تکلیف ہو جائے اگر ڈاکٹر ہے در کمرے میں رہ رہا تو آدمی صوبہ جاتا تو میڈکل افیسر کی تو وہ جرورت ہے سر ہمیں تو ٹونٹی فور آور میڈکل افیسر کی جرورت ہے کیونکہ جہاں پہ دور دراج ایریا ہے تو میڈکل افیسر نہیں ہے ہمارے پا جو جو اب اینو دونو ریٹائرمنٹ ہو گئی ہیں سپاہی والا بھی ریٹائرمنٹ ہو گیا ہے تو ڈرائیور کنا کالاکوٹ ہے اٹیچ آپ کے پاس یہاں ایمبولنس ہے ایمبولنس نہیں ہے جی اتنا ہمیں کرنا تھا اتنا تو ہم کر رہے سیمپلنگ کر رہے ہیں سب کوئی کر رہے ہیں ہم بیکسن کر رہے ہیں اگر کوئی بھیمار آپ کے پاس آتا ہے بھیمار کو جتنا سر ہمارے سے ہوتا ہے ہم کر رہے اس کو جو ہمارے پاس پاس ٹریڈ میٹ ہے وہ دیتے ہیں اس کے بعد ریفر کر دیتے ہیں کالاکوٹ تو وہاں ایمبولنس کہاں سے آتا ہے ایمبولنس کالاکوٹ سے آتی ہے اہاں لینے کے لیے آ جاتی ہے جیسے کالکتیں ویسے پہنچ جاتی ہے شوالی کشمیر ہندوارہ کے مانگاہ مارکٹ میں بنیادی سہولیہ کے فقدان کی شکایت کرتے ہوئی مقام دکانداروں کا کہہ رہا ہے کہ مارکٹ میں ڈرینیس سسٹم اور بیتر خورا نہ ہونے اور دیگر سہولیات کے ادم دستیابی کے بڑے سے نصریب دکانداروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ مارکٹ میں آنے والے گراہکوں کو بمشکلات پیش آ رہے ہیں انہوں نے ذرا انتظامیات سے اپیل کی ہیں کہ مارکٹ کی طرف توجہ دی جائے تاکہ دکانداروں کے مشکلات دور ہو سکے یہ ہمارا مارکٹ ہے بہت پرانا مارکٹ ہے اس کو ایک منسپلٹی کا درجہ دینا چاہئے کیونکہ یہاں پر اگر آپ ڈینیج سسٹم دے ہوگے اس مارکٹ کا ٹوٹلی خست پڑا ہوا ہے ڈینیج ایک ہی سائیڈ پر ہے مارکٹ میں یہ بھی ملپ بڑا پڑا میں آپ کے مادہم سے گلستان چنل کی مادہم سے میں ملپ حکام تاکہ بات پیشانا چاہتا ہوں کہ مہربانی کر کے پہلے ہمارا جو ملپ بہت ہی ملپ بڑا ایشو ہے یہاں پر ٹولٹ کا ملپ یہاں پر وہ ٹولٹی ضروری ہونی چاہے کیونکہ واشنوم کا کوئی یہاں پر انظام نہیں ہے اور دوسرا ہی کہ اہم مصلا جو ہمارے ڈینیج کا ہے ڈینیج سسٹم مارکٹ میں کچھ نہیں ہے یہ ملڈا ہونے کے برابہ ہے یہاں پر مطلب جب بھی کوئی بارش ملپ ہمیں اسی بارش ہوگی تو ڈین سے پاہی جو اوپر چاہتا ہوں روڈ پر آ جاتا ہے تو پھر دکانداروں کو دکان میں جانے یا کھریداروں کو آنے جانے میں بہت مشکلات ہو جو راہ گیر ہوتے ہیں ان کو بہت پریشانی ہو جاتی ہے اور یہ دو ایشو اور واٹر ٹرینکی کا واٹر ٹرینکی کا یہاں پر لازمی ہونا چاہیے کیونکہ جو بھی پبلک ہو یا دکاندار ہیں جو راہ گیر ہوتے ہیں یہاں پر ملپ اڑا بھی ہے جو یہاں پر پسنجر ہوتے ہیں ان کو بھی کئی پر پانی کی ضرور پڑتی ہے تو ان کو کئی دور جالا پڑتا ہے وہاں سے پانی حاصل کرنے کیلئے یہ بھی معاملہ ہے بہت دیرے نامان ہماری ہے کہ اس کی طرح بھی تواجد ہوئے چاہیے بھارتی ایجنتہ پارٹی کے لیڈر انمرک خان نے پارٹی کارکنوں سے باراملہ میں میٹنگ کی ہیں جو دوران مختلف معاملات پر تبادل خیال کیا گیا ہے جبکہ پارٹی کارکنوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ پارٹی کو مزید مضبوط بنانے کیلئے زمینی سطح پر تندی سے کام کرے اور آنے والے انتخابات کے اسمبلی انتخابات کی تیاری کرے تاکہ پارٹی کی جیت یقینی ہو دیکھو ہماری جو ابھی جتے بھی ورکر آئی تھے یہ ہمارے سیکٹر انچارج اور بوت پریزیڈنٹ جو ہمارے ہیں اور ان کی ٹیم ہیں ان کے ساتھ آج ہماری میٹنگ ہوئی کہ ہم اپنی بوتوں کو اور مضبوط کیسے کریں اسی بارے میں آج ہم نے بات کی ان سے جو بھی ہمارا جیسے ہمارے ہر بوت میں دس آدمی کی ایک ٹیم ہے وہ ٹیم بنی ہے تو انہی کے بارے میں آگے کیسے اور کام کرنا ہے وہ ہم نے جو کام ان کو بتایا آگے کا آنے والا جو الیکشن ہوگا اس کے لیے ہم کیسے تیاری کریں گے وہی بات ہوئی آج یہ جو کلینڈر ہے یہ اس لیے کیا کہ بارہ ملہ میں جو ہمارا مشن ہے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ نے شہریت ترمیمی قانون کی خلاف احتجاج کرنے والے لوگوں پر سرکاری املاک کو مبینہ نقصان پہنچانے کی ریکاوری سے متعلق وصولی نوٹس واپس لینے کیلئے اترپردیش حکومت کو آخری موقع دیا ہے سپریم کورٹ نے ریاستی حکومت کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو وہ انہیں قانونی طور سے منصوب کر دے گی جسٹرس ڈیوے چندرچوڑ اور سوریا کان کی بینشنے نوٹس واپس لینے کی کاروائے نہ کرنے پر ریاستی حکومت کی ستزنش کی اور کہا کہ اگر نوٹس واپس نہیں لیے گئے تو انہیں منصوب کر دیا جائے گا سپریم کورٹ نے کہا کہ دسمبر دوہزار انیس میں شروع کی گئی کاروائے سپریم کورٹ کے ذریعہ واضح کردہ قانون کی خلاف تھی بینشنے کہا کہ نوٹس واپس لیں یا عدالت کے ذریعہ واضح کردہ قانون کی خلاف ورزی کرنے پر اسے منصوب کر دیا جائے گا ریاستی حکومت کو قانون کی تحت مناسب عمل کی پیروی کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے عدالت نے کہا کہ اس کی تحقیقات کریں اور اٹھرا فروری تک کا ایک موقع دے رہے ہیں قابل ذکرہیں کہ اوپی حکومت نے دسمبر دوہزار انیس میں شہر یا ترمیمی قانون کی خلاف احجاج کرنے والوں کو عوامی املاک کو مبینہ طور پر نقصان پہنچانے کے الزام میں وصولی کے لیے نوٹس جاری کیا تھا امریکی سیکیٹری آف سٹیٹ انٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ روس یوکرین کی سرحد پر مزید فوجی اکٹھی کر رہا ہے اور بیجنگ میں جاری سرمایہ اولمپکس کے دوران حملہ کر سکتا ہے انٹونی بلنکن نے کہا کہ وہ ایک ایسی سورتحال سے دو چار ہیں جس کے تحت کبھی بھی خملہ شروع ہو سکتا ہے اور یہ واضح رہے کہ اس میں اولمپکس بھی ہو رہے ہیں بلنکن نے استرار کیا ہے کہ امریکہ روس کے ساتھ اقتلافات کو سفارتکاری کے ذریعے خلق کرنے کو ترجیح دے گا اور روس سے خرممکن مذاکرات کی کوشش کی ہے ان کا کہنا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ مضاہمت اور دفع بنانے کے حوالے سے بھی واضح ہیں اور روس پر یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اگر اس نے نئے سرے سے جاریت کا راستہ اکتیار کیا تو اس سے سنگی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا بلنکن کا یہ بیان ایک ایسے موقع پر سامنے آیا جب صدر جوبری نے یوکرین میں امریکی شہریوں پر زور دیا کہ وہ فوری طور پر ملک چھوڑ دیں امریکی صدر جوبری نے افغانستان کے منجمید اساسوں سے متعلق ایکزکیٹو آرڈر پر دس خط کر دیا ہے افغانستان کی سات ارب ڈالور اس کی منجمید رقم جاری کی جائے گی اور یہ رقم کونسولیڈیٹڈ اکاؤنٹ میں منتقل کرنا ہوگی افغانستان کے سات ارب ڈالور اس کے منجمید اساسوں میں سے نصب نائن الیون متاثرین کے ازالے کے لیے مختص کی ہیں وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکہ آنے والے مہینوں میں ایک ٹرسٹ فنڈ قائم کرے گا جس کا مقصد اس رقم میں سے تین شہریہ پانچ ارب ڈالور اس کے فنڈ افغان عوام کی مدد کے لیے استعمال کرنا ہے جبکہ باقی تین شہریہ پانچ ارب ڈالور اس کے حساسے نائن الیون کے متاثرین کے جاری مقدمات تک امریکہ میں ہی رہیں گے امریکی حکام کا کہنا ہے کہ منصوبے کا مقصد افغان عوام کو فائدہ پہنچانا ہے اتحادیوں اور شراکتداروں کے ساتھ منجمید افغان فنڈز کے منصوبوں پر بات چیت کی ہے دوسری جانب امریکہ کے اس اقدام سے افغانستان میں تالبان حکومت کی جانب سے شدید ردعمل کا اظہار کیا گیا ہے جنہوں نے افغان حساسوں کے ضبط کیا جانے کو چوری اور امریکہ کی اخلاقی گراوٹ قرار دیا ہے تالبان کی ترجمان محمد نعیم نے ٹویٹر پر کہا کہ امریکہ کی طرف سے افغان عوام کی رقم کی چوری اور اسے ضبط کرنا کسی ملک اور قوم کی انسانی اور اخلاقی گراوٹ کی نچلی سطح کی نمائندگی کرتا ہے نعیم نے مزید کہا ہے کہ جنگ میں ناکامی اور فتح پوری تاریخ کا حصہ ہوتی ہے لیکن سب سے بڑی اور شرمناک شکست وہ ہوتی ہے جب فوجی شکست میں اخلاقی شکست بھی شامل ہو جائے تالبان نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ فنڈ جاری کرے اور انسانی تباہی سے بچنے میں مدد کرے واضح رہے کہ افغانستان میں اگستے کے وست میں تالبان کے کنٹرول سنبھالنے کے بعد بین الاقوامی فنڈنگ موطل کر دی گئی تھی اور بیرون ملک افغانستان کے اربون ڈالر کے حساس سے منجمت کر دی گئے جن میں سے زیادہ تر امریکہ میں تھے تالبان کے کنٹرول حاصل کرنے کے بعد سے طویل حرصے سے مشکلات کا شکار افغان معیشت مزید نیچے کی جانب گر رہی ہے افغانستان کی سابقہ حکومت کے بجٹ کا تقریباً اسی فیصد عالمی برادری کی طرف سے آتا تھا یہ رقم جو اب نہیں مل رہی ہے اس سے اسپتالوں سکونوں فیکٹریوں اور سرکاری وزارتوں کی مالی امداد کی جاتی ہے افغانستان کے پاس نو عرب ڈالر سے زائد کے اساسے ہیں جن میں امریکہ میں ساتھ علم ڈالر کے زائد کے اساسے بھی شامل ہیں جبکہ باقی بڑی خط تک جرمنی متحدہ عرب امارات سیوزر لینڈ اور قطر میں ہیں ناظرین اسی کے ساتھ ابھی تک کا اردو خبر نامہ اختام فضل ہوا چاہتا ہے اپنے میں ازبان گوہر کچھ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ